خیزوئی کسی شخص نے اپنی بی بی کے حیات میں مہر ادا نہیں کیا اور ان کے وفات کے بعد اس کا افسوس ہو رہا ہے وہ کس طرح سے اس کا مہر ادا کرے گا یا مہر ادا ہو جائے گا اس کے بھائننگ سوال کہے کہ اگر کوئی شخص زندگی مہر نہ ادا کر سکا ہو اور اس کا انتخال ہو جائے تو کیا اس کا مہر ادا ہو گیا یا کیسے ادا کریں تو دیکھیں اگر کسی شخص نے زندگی مہر ادا نہ کیا ہو اور اس کا انتخال ہو جائے تو اس کے وارث مہر ادا کریں گے اس کا وارث مثال کے طور پر باپ نے مہر رکھا تھا لیکن انتخال ہو گیا دینے سے پہلے اور بیٹا اس کا وارث ہے یا ولی ہے جو بھی بڑا بیٹا ہے جو بھی وارث ہوں گے وہ وارث وہ دیں گے تو مطبع بیٹا جو ہے ماں کو مہر دیں گا آچھا اب بھائی کا یہ سوال ہے بیوی کا انتخال اگر ہو جائے بیوی کا انتخال ہو جائے شہر زندہ ہے بیوی کا ہو جائے جو مہر تھا تو پھر وہ باپ جو ہے اس بیوی کے وارث کو دیں گا جیسا وارث چکائیں گا اب بیوی کے وارث کون ہوں گے ظاہر سی وقت اس کے بچے تو وہ مہر بچوں کو دیں گا اس لیے کہ بچے اس کے وارث ہیں اور اسی طرح اگر شہر کا انتخال ہو جائے اور اس نے نہ دیا بیوی کو تو اس کے بچے جو وارث ہیں وہ اس کو دیں گے اور اگر بیوی کا انتخال ہو جائے تو اس کے جو وارث بنیں گے شہر ان کو وہ دیں گا جس طرح سے انتخال ہو جائے تو وارث چکاتے ہیں اسی طرح وارثوں کو چکایا جاتا ہے تو اسی طرح اگر بیوی مر جائے تو اس کے وارثوں کو محر دیں گے مطلب بچوں میں تقسیم ہوگا اور اگر شہر مر جائے تو بچے اپنی ماں کو محر دیں گے یہ اگر بچے نہ ہو تو ولی جو بھی ہو جس کو جائدات کا حصہ جا رہا ہو وہ آدمی اس سے چکائیں گا یہ اگر کوئی بھی نہ ہو تو مسلم سٹیٹ مسلم جو حکمرہ ہیں وہ اس میں سے پہلے اس کا مہر وحر ان کے وارشوں کا صدخہ کریں گا اس کے بعد اس کو جو ہے تخصیم کریں گا